آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیون امرت کے سطلے ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہ فول کئی بیماریوں میں بھی لابدائک ہوتا ہے برم کمل کھلتا ہے کس دیوتا کو چڑھائے جاتا ہے یہ سب ہم جانکاری دے رہے ہیں برم کمل ایک پرکار کا فول ہے جس کا یہ فول اتراخن راج میں چوبیس پرجاتیوں میں پائے جاتا ہے اتراخن میں ایسے کول پدم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کچھ کے اندنتیوں میں سارے فول کا نام ششٹی کے دیوتا برمہ کے نام پر پڑھا ہے اس کے علاوہ برم کمل کی پورے وشو میں دو سو دس پرجاتیاں پائی جاتی ہیں یہ فول پورے سال میں صرف ایک بار رات کے سمیے کھلتا ہے کئی بار کھلنے میں ایک سال سے زیادہ کا سمیے لگ جاتا ہے برم کمل بھگوانی نندہ دیوی کا سب سے پری پشپ مانا جاتا ہے اس لئے برمہ پشپ کو نندہ شٹمی کے دن توڑا جاتا ہے اس کے اتراخن برمہ کمل کو توڑنے کے اور کئی نیام ہیں جن کا پالن آورشک ہوتا ہے جس طرح کی مانتہ ہے یہ فول جیون کال میں لگ بھگو پانس سے چھے مہینے ہوتا ہے اس کا جیون کال اس فول کا لیک مہاکہ و مہا بھارت میں ملتا ہے اس کی مادہ کے سوگند کی وجہ سے دوپتی اس پشپ کو لانے کے لیے بیاکل ہو گئی تھی برمہ کمل کی اتپتی کے بارے میں ایک قطعہ پرچلکت ہے جس کے انصار مانا جاتا ہے کہ ہمالہ چیتر میں آئے جب ہمالہ چیتر میں برمہ جی آئے تو انہوں نے بھگوان جب اس طرح کی مانتہ ہے کہ بھگوان شیو کو ایک ہجار برمہ کمل عرپت کیے گئے تھے لیکن ایک فول کم تھا تب بھگوان وشنو نے پشپ کے روپ میں اپنی آنکھ بھگوان شیو کو سمرپت کر دی گئی تھی اس کے بعد بھگوان شیو کو کملیشور یا بھگوان وشنو کو کمل نیان کے نام سے جانا جانا لگا سمجھ آر ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے اکلیش طبی کی رپورٹ برمہ کمل کے پودے کو لگانا بہت آسان ہوتا ہے اس پودے کو لگانے کے لیے اس کی ایک پتی آپ لگا دیں برمہ کمل کو لگانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے مٹی کو تیار کرنا پڑے گا اس میں پچاس پتیچھت مٹی پچاس پتیچھت کوبر کی خاد ملنی چاہیے برمہ کمل کی ایک پتی تین سے چار انچ کی گرائی میں لگا دیں برمہ کمل کے گملے میں پریابت پانی دینک کی آوشکتہ ہوتی ہے برمہ کمل زیادہ گرمی پسند نہیں ہوتی ہے اس پودے کو اسے تھنڈے استان پر رکھ کر اگر آپ رکھتے ہیں تو یہ بڑھتا ہے اس کے بہت سارے آوشدے گون ہیں روک پرتی روڈک چھمتا شواش روگوں کے لیے اپیوکت ہے جنوں کی درد سے راحت شریر کی کمجوری درد ناشک گون اور اس کے علاوہ یہ آپ کے اسکن ارثات تچا کے لیے بہت ہی اپیوکت مانا گیا ہے سمچاری جنسی اف انڈیا کی سائنیز کے لیے اکھلیش دبے کی رپورٹ یہ سوندر کے لیے بھی اپیوکی ہوتا ہے اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے رات کے سمائے کھلتا ہے اور دھارمک کے طور پر یہ بہت زیادہ فائدہ اپیوک میں آتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے آوشد ہی گون بھی بہت زیادہ ہے سیونی میں جگہ جگہ برمہ کمل کھلے ہیں پر یہ برمہ کمل ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بابو جی نگر کے چھٹویں گلی میں ونوی بھاک سے سیوہ نیوڑت وشنو دبے جی کے ہاں یہ پشپو کھلا ہوا ہے سمچاری جنسی اف انڈیا کی سائنیز کے لیے اکھلیش دبے کی رپورٹ دیکھ سکتے ہیں کتنے چھوٹے سے ایک پینٹ کے ڈبے میں اسے لگایا گیا اور یہیں یہ پشپو کھل گیا ہے یہ پتیاں جو دیکھ رہی ہیں ان کو پتیاں کو لگانے کی ویدھی ہم آپ کو بتائی جو ویدھیاں دیکھنے میں انٹرنیٹ پر آپ کو پڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ برمہ کمل کو اپنے گھر میں بھی لگا سکتے ہیں اور ان کے کھلنے کا سمجھ جولائی سے ستمبر کے بیچ مانا گیا ہے اترہ کھنڈ میں سے کول پدم کی نام سے جانا جاتا ہے مہابارت کے ون پرو میں اسے سوگندد پشپ کہا گیا ہے پرانک مانتہ کے انسار مہابارت کے دارنات اس ست بھگوان شکو اور پت کرنے کے بعد اس پشپ کو وشیش پرشاد کے روپ میں باٹا جاتا ہے بہت ساری کہانیاں اس کے بارے میں پرچھلے تھے برمہ کمل یہاں آپ کو دیکھئے اندر سے ہم دکھا رہے ہیں پشپ کے اندر کا بھاگ آپ دیکھ سکتے ہیں برمہ کمل یہاں کھلا ہوا ہے سمچاری ایجنسی اپ انڈیا کی سائن نیوز کے لیے اکھلیش دبے کی ریپورٹ اگر آپ کو سمچاری ایجنسی اپ انڈیا کی سائن نیوز میں خبریں پسند آ رہی ہیں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھوجیں ساتھ ہی نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کے بتائیں کہ آپ کو یہ خبریں کیسے لگ رہے ہیں فیلال ایجائے دیتے ہیں فیر حاجر ہوں گے جائے ہنڈا موسیقی موسیقی